علی علیہ السلام نے سوال کیا سلونی قبل انتفقدونی ایک شخص نے جاہل نے پوچھا کہ میری داڑی کے بھال کتنے ہیں بتائیے اور میری پگڑی کے پیج کتنے ہیں آج ایک فیلسوف پیدا ہوا اس نے شکوا کیا کہ یہ کیسا نادان انسان تھا کہ جب علیہ السلام نے کہا میں آسمانوں کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں تو اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ مریخ و مشتری کا راستہ کونسا ہے لیکن ایک علی شناس عالم ربانی نے کہا کہ جتنا اس کا سوال اگر تیرے زمانے میں علی ہوتے ہیں یا تو علی کے زمانے میں ہوتا اور علی سے پوچھتا مریخ و چاند پر جانے کا راستہ کونسا ہے تو یہ سوال بھی اتنا ہی جاہلانہ تھا جتنا پگڑی کے پیج پوچھنے والے کا سوال جاہلانہ تھا کیوں کہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو میں تمہیں زمین سے بہتر سماوات کے راستے بتا سکتا ہوں یعنی علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں خاک سے خدا کی طرف لے جاؤں تمہیں اللہ کی طرف لے جاؤں اگر حکومت علی چل جاتی خدا شاہد ہے پوری دنیا آج اس کا نقشہ کچھ اور ہوتا اب حکومت علی تو جن اسباب کی وجہ سے نہیں چلی نہیں چلی لیکن ایک اور بڑی حقیقت جو اگر آج بھی زندہ ہو جائے کم از کم اور نہیں تو پیروِ علی اس کی زندگی بدل جائے اس میں انقلاب پیدا ہو جائے اور وہ حکمتِ علی ہے حکمتِ علی زندہ کریں ہم حکمتِ علی کو زندہ کریں حکمتِ علی کے اساس پر حکومتِ علی بھی قائم ہو سکتی ہے آپ پیش کریں اپنے آپ کو امیر المومنین کے سامنے آپ پیش کریں اپنے آئمہ کے سامنے ہم کیا ہیں ہماری مشکلات کیا ہیں ہمارے خطرے کیا ہیں ہمارا ایمان ہے کہ علی مشکل کو شاہ ہے لیکن اس بارے میں صرف شاعری کرتے ہیں اس بارے میں صرف شاعری کرتے ہیں کیوں کہ اگر ہمیں یقین ہوتا علی مشکل کو شاہ ہے تو کم از کم علی کے ماننے والوں کی آج کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھے آج اگر آپ پاکستان میں ہی سروے کریں سب سے زیادہ مشکل کس طبقے کو ہیں شیعہ کو ہیں سب سے زیادہ مشکل کس کو ہیں مشکل کشا کے ماننے والوں کو ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں تو ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات میں وہ ہیں سب سے زیادہ بوکھا کون ہو جس کے پاس سب سے زیادہ غلہ ہو سب سے زیادہ پیاسا کون ہو جس کے پاس سب سے زیادہ پانی ہو سب سے زیادہ لیٹ وہ ہو جس کے پاس سب سے زیادہ تیز رفتار گاڑی ہے تو لوگ سوچتے تو ہیں نا کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ مشکل کشا رکھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہو اور مشکلات پر شور بھی مچاتے ہو تو بات دو حال سے خالی نہیں ہے یا وہ مشکل کشا نہیں ہے یا تمہارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے وہ تو مشکل کشا ہیں ان کی مشکل کشا ہی میں شک نہیں ہے وہ ہے ہی مشکل کشا اللہ نے ان کو مشکل کشا بنایا وہاں تو شک نہیں کر سکتے کیونکہ علی وہ مشکل کشا ہیں جنہوں نے اہد نبوی میں کئی مشکلات کی کشادگی کی صحابہ کے اہد میں خلافہ کے اہد میں خلیفہ دوہم توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں خلیفہ دوہم کے یہ الفاظ ہیں بہت جملے آلی خوبصورت ہے خلیفہ دوہم نے جو علی کے شام میں بیان فرمائے ہیں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خدایہ دعا کرتے ہیں اے خدایہ مجھے اس مشکل میں مت ڈال جس کے ہائی کے لئے علی ابن ابھی طالب موجود نہ ہوئے وہ جملے تھا ہم سب نے سنا ہوئے نا جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر یہ تو سب نے لکھا ہے لیکن یہ جملہ موجود ہے خلیفہ ثانی کی زندگی میں لکھا ہے تمام مورقین نے دعا کی خدا سے کہ اے خدایہ مجھے اس مشکل میں مت ڈال جس کے حل کے لئے علی موجود نہ ہو علی نے مشکل کو شائی کی سب کی مشکل کو شائی کی اور اپنے پیروکاروں کی مشکل کو شائی کی عزیز امان اس سے پہلے کہ مشکل آئے مشکل کو شانے رائے حل پہلے بتایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم مشکلوں میں ہیں سب سے زیادہ مشکلات میں ہم ہیں آپ نے سنا یہ ماجرہ جو پنجابی نسٹی میں ہوا کیا کرنا چاہ رہے تھے ازاداری سید و شہدہ بچے ہمارے سٹوڈنٹس ازاداری سید و شہدہ کرنا چاہ رہے تھے ان کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے ان کو مارا گیا ان کو پیٹا گیا ان کے سر پھاڑے گئے ان کو بے دردی کے ساتھ کس جرم میں وہ کوئی غوگا نہیں کر رہے تھے کوئی سیاسی جلسہ نہیں کر رہے تھے کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر رہے تھے کوئی نقض امن نہیں کر رہے تھے کوئی مذہبی فرقہ واریت کا کوئی مسئلہ نہیں اٹھا رہے تھے کسی مسلک کے خلاف نہیں کچھ کر رہے تھے یوم حسین ہے تمام لوگوں کو حق ہے کہ جو جو اس میں پڑھ رہا ہے وہاں پر اس کو حق دیتے ہیں کہ آپ اپنے مسلک کے مطابق اپنی کام اپنے مکتب کے مطابق آ کر اپنا اظہار خیال کرو اظہار عقیدہ کرو لیکن اسی میں جو نسلی کے اندر شیعہ بچے جا کر جب جاتے ہیں وہ قلیل تعداد میں جاتے ہیں اور ڈانگوں سے اور ڈنڈوں سے اور مسلح ہو کر اور بندوقوں کے ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں اور ابھی تک اسپتالوں میں پڑھے ہوئے پڑھے ہوئے ہیں خب یہ کیوں ہو رہا ہے مشکلات شیعہ قوم کی مشکلات اس حد تک ہیں کہ آپ جس ملک میں ہم کروڑوں کی تعداد میں رہتے ہیں اس میں ہمارے بچے مجلس نہیں کر سکتے کیوں یہ مشکلات ہماری ایسے ہوگی میں ایک نمونہ پیش کیا تازہ ترین ہے اشارہ کی آپ کی خیالات اور سب خاموش تمہاشای سب نے خبر سن لی کہ یہ ہوا ہے پنجابی نسٹری میں ہوا ہے جس طرح جب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی شہادت ہوئی امام علیہ السلام کی جنازہ لاکر پلے دجلہ پہ رکھ دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ رافضیوں کے امام دنیا سے چلے گئے ہیں اور حارون نے اعلان کروایا کہ آ کر سب آ کے اپنی تسلی کر لو کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا بلکہ تب ہی موت اس دنیا سے جا رہے ہیں اور تمام ماننے والے اور نہ ماننے والے سارے آتے جنازہ پل پہ پڑا ہوا تھا اور آ کر چہرے سے گردن سے کپڑا ہٹھاتے اور دیکھتے کہ رسی کا نشان ہے یا نہیں ہے کیونکہ رسی کا پھندے کا نشان نہیں تھا لہٰذا وہیں تائید کرتے کہ حکومت اس میں ملوث نہیں ہے حکومت کا برات نامہ دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں عزیز امام امام موسیٰ قاظم باب الحوائج ہیں مشکل کشاں ہیں لیکن یہی مشکل کشاں کیوں ایسی حالت میں مقتلا ہو گئے ہیں چودہ سال امام زندان میں رہے چودہ لوگ بھی نہیں آئے ملاقات کے لئے قومیں اس وقت مشکل کشاں کے ہوتے ہوئے مشکلوں میں پڑھ جاتی ہیں جب مشکل کشاں سے رابطہ کٹ جائے ختم ہو جائے جب ان کی مشکل کشاں کی نسخوں کو نظر انداز کیا جائے نحج البلاغہ تمام بشریت کی مشکلوں کا حل تمام مسلمانوں کی مشکلوں کا حل اور تمام تشیعوں کی مشکلوں کا حل